کوشش یہ تھی کہ اچھے ہیڈ ماسٹرز ڈائریکٹلی اپوائنٹ ہوں جو ہمارے اسکولوں کو بہتر بنائیں اور ان کو پھر آئی بی اے سکھر کے ذریعے ٹیسٹ لے کر ان کو بھرتی کیا گیا کانٹیکٹ پر وہ بھرتی ہوئے ان کا اپوائنمنٹ دوہزار سترہ میں ہوئے تھا سندھ آئی کورٹ نے اس کانسٹیوشنل پٹیشن میں ایک حکم نامہ جاری فرمایا کہ سپریم کورٹ کا ایک مشہور فیصلہ ہے جس کو عزر علی خان بلوچ کیس کے نام سے جانا جاتا ہے وہ معروف فیصلہ ایک ہے کہ اس فیصلے پر منوان عمل درامت ہونا چاہیے اس فیصلے میں یہ ہے کہ سترہ گریڈ کی جتنی بھی پوسٹ ہیں وہ سندھ پبلس سلس کمیشن کے ذریعے فل کی جائیں گی اب وہاں سے بھی یہ رک گئے اور ہم اس پر کچھ نہیں کر سہتے تھے ایک کیس کراچی بینچ میں تھا ایک کیس ہیدرباد بینچ میں تھا کراچی بینچ سندھ حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نوکری سے نکال دیں اور ہیدرباد بینچ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور ان کی تنخواہ بھی جاری رکھیں گے ہم نے پولس سلس کمیشن کو خط لکھا کہ جناب عدالت کے حکم کے مطابق آپ یہ عمل شروع کریں اور دو مہینے میں اس عمل کو مکمل کریں تو ہم نے ان کا کانٹیکٹ بھی چھ مہینے کے لیے مزید ایکسٹین کر دیا تاکہ ہیدرباد بینچ کا جو حکم ہے ہم اس پر بھی عمل کرنے اور جو کراچی بینچ کا حکم ہے ہم اس پر بھی عمل کرنے تمام ہیڈ ماسٹر سے بھی گزارش کی کہ آپ اس میں اپلائے کریں تاکہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے جو سندھ آئی کورٹ کراچی بینچ کا حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے اور آپ کی جو نوکریاں ہیں وہ بھی بچ جائیں جو ممکن تھا وہ ہم نے کیا کہ کمیشن کو لکھا کہ دو مہینے میں برتی کر لیں اور ان کی تنخواہیں بھی جاری رکھیں اور ان کو نکالا بھی نہیں لیکن برائے مہربانی سندھ آئی کورٹ ہمیں یہ گائیڈ کریں ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ان میں سے کس بینچ کے فیصلے پر عمل کریں اب جو دوست ہمارے احتجاج کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے باوجود اس حقیقت کے ہی ہماری خواہش ہے کہ یہ ریگولرائز ہو جائیں اب اگر یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ریگولرائز کریں بغیر سندھ پربلسٹرز کمیشن کے تو ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ عدالت میں ہمیں روک دیا ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پبلسٹرز کمیشن کے اندر اپیر نہ ہوں اور اس کے بغیر وہی ریگولرائز ہو جائیں ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ عدالت نے ہمیں روک دیا ہے لہٰذا جو یہ احتجاج کر رہے ہیں میرین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے سکولوں میں جائیں انہوں نے جن سکولوں کو اچھا بنایا ہے اب بھی سکول کھلے ہوئے ہیں لیکن یہ تمام ہیڈ ماستر جیئے احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے سکولوں میں نہیں جا رہے ہیں یہ احتجاج یہاں جو کر رہے ہیں اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے انہوں نے خود بھی سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے یہ کوشش کریں کہ سپریم کورٹ سے اگر کوئی حکم جاری ہو جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہو جائیں گے کل ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی میں نے کوشش کی ناصر حسین شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے کہ کوشش کی کہ ان کو ہم سمجھائیں کہ ہمارے پاس اس وقت یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی ریلیف دے سکیں کہ ہی کہ جناب جو کمیشن میں اس وقت پروسیڈنگ چل رہی ہیں اس کو ایکسٹینڈ کر دیں میں نے انہوں نے بتایا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کا جو حکم ہے اس کے تحت کر رہا ہے سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ دو مہینے کے اندر اندر یہ پندرہ سو ویکنسی جو ہیں آپ فلک کیجئے ہم پابند ہیں عدالتی فیصلوں کی بنا پر لہذا جو ڈیمانز کی جا رہے ہیں ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں